چچا افتخار سلامیاں بھی دے عیدیاں بھی دے اور کھپے بیرسمن ہمیں لوڑتے رہیں اور چاچے کو بولنگی نہ دیں یہ تو ذاتی ہے بابا رازم ایسے نہیں چلے گا ہمیں مارتا رہا مگر کسی کو آف سپن بولر لگانے کا پتہ ہی نہیں چلا اور جیمز نیشم ہمیں مارتا رہا مگر ہم وہی بولر استعمال کرتے رہے دیکھتے ہیں کہ نوجوان کھلاڑی جو ہے بلے بازی میں بہت ملا چلتے ہیں تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نوجوان چلے یا آزمودہ اور ایکسپیریس چلے ہمارے پاکستان کی طرف سے اٹھانوے رنز جناب مسٹر پھلو محمد رزوان انیس رنز بابا رازم چھتیس رنز چاچا افتخار اور اکتیس رنز اماد وسیم جن کو تھوڑا سا اور اوپر بھیجا جائے تو میں شرطیا کہتا ہوں کہ وہ سنچری داغنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں آتے گئے زبا ہوتے گئے سائم ایوب بہت بڑا بیٹس مین ہے اس کو ابھی ذرا تیم کے ساتھ چلائیں ابھی نہ کھلائیں محمد حرس جیسے کھلائی تو ہر کلب میں آٹھ 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 دس موجود محمد حرس مجھے نہیں پتا کہ اس کو اتنا اووریٹڈ کیوں کیا جا رہا ہے اس میں ایسا کیا ہے ماں سوائے اس کے سیل پی ایسل میں اتنے پھر دیئے دے کہ وہ کاکا پٹاکا ہو گیا اب وہ باتوں سے کسی کے کابو میں ہی نہیں آ رہا اور اندر جا کر ایسے واپس آتا ہے جیسے آ کر اس نے کوئی ضروری کام کر اب ہمارے تجربہ کار بلے باز ہی چلے اور چاہے ٹی ٹونٹی ہو چاہے ٹیسٹ ہو چاہے ون ڈے ہو تجربہ کار بلے باز میں پھر کہہ رہا ہوں بلے باز ہی چلا کرتے ہیں بولرز میں آپ نوجوانز کو موقع دے سکتے ہیں آتے ہیں ہمارے ابرتے ہوئے ستارے بولروں پر تو جناب شاہین شاہ فریدی چار اوور اڈتالیس رنز دو وکڑے اب ٹیم ایلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چاہے ٹی ٹونٹی ہو تو ان کو بارہ اوور سے پہلے اور اگر ون ڈے ہے تو ان کو پچیس اوور سے پہلے پہلے ان کے دو سپل میں اوورز پورے کروانے ہوں گے ڈیتھ اوور میں وہ فلاپ ہو چکے ہیں آپ کے پاس ایک ہی بولر ہے جس کو آپ ٹیم میں رکھتے ہی نہیں ہیں اور وہ ہے نسیم شاہ خیر اس کے بعد اماد وسیم جس کے لیے میں ایک مدد سے چیخ رہا تھا بول رہا تھا انہوں نے سب چھتے ترین بالنگ کرتے ہوئے چار اوور میں اکیس رنز دے کر دو آؤٹ کی اور پھر وہ پھینٹی لٹھی چار شروع ہوا کہ الپناہ الپناہ جہاں پناہ جہاں پناہ بابرہ زماجہ میں آپ کو جہاں پناہ کہہ رہا ہوں احسان اللہ چار اوور میں صرف انتالیس رنز ہر سو فڈی پروڈپٹ جی چار اوور انتالیس رنز کوئی کر نہیں اور نہیں اور نہیں اچھا جی شاہ داب خان چاہ دو آور انتیس رنز جی چودہ شریعہ پچاس کی ایوریس سے اب ابرار احمد تہاں گیا وٹس رونگ وید ابرار احمد ہی از دا میسٹیریوس بولر آف ٹی ٹوان ٹی اینڈ ونڈے کرکٹ اور آپ نے اس پر چھاپ لگا دی ہے صرف ٹیس کی ہوتا ہے ہوتا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اور جناب فہیم شرف ایک اشاریہ دو ور سترہ رن زیرو ویکنٹ تو جناب بابر احمد صاحب نیوزی لینڈ آپ سے جی چکی ہے اب جوہے کچھ بھی ہو میں نے ایک چینل پر بیٹھ کر کہا تھا کہ باکستان ایزیلی سارے ٹی ٹوان ٹی اور ونڈے جی جائے گی میں اپنے الفاظ واپس لے پا ہوں اور جن جن لوگوں نے وہ باتیں سنی میری مجھے ایک مان تھا مگر جب آپ اور آپ کے اندر بھر دیا جاتا ہے یاد رکھیں آپ اور پوری ٹیم جو ہے یہ قوم کی ملازم ہے اور جب بھی کوئی ملازم اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے زلگی کی کسی بھی شعبے میں تو وہ ایسے نیچے آن گرتا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں دیا ہو سوچکیل where is سوچکیل what's his fault what's wrong with him مجھے بتایا جائے کہ بھارت جس کے لیے خصوصی طور پر بینچ لگا کر تاکہ ہائٹ سے بال گرے اور ہمیں اس کی پریکٹس ہو محمد عرفان کی جد گیا کھا دے اس کو ہم امید آسم بیوٹیفل بولر بیوٹیفل آل داؤنڈر فرام شیل کور کھا دے اس سسٹم ہاں مجھے بختن نے کہا تھا کہ یار اگر میں چیف سلکتر بنا تو امید آسم میں آپ کو کومی ٹی میں رکھوں گا یہ دونوں ایسی خواب تھے کہ جو خواب تھے خواب ہیں اور خواب رہے ہیں آخر میں میں یہی کہوں گا کہ بابر آزم تھوڑا سا پھر کہوں گا پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے صلاح گیر جو ہیں وہ ٹھیک کرے ورنہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو سیاست میں ہوتا ہے جو کرکٹ میں ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ کھیڑ کے مارا جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو سفر آزم سے پوچھ لیں محمد حفیظ سے پوچھ لیں مصباح الحق سے پوچھ لیں آپ کو پتہ جائے گا کہ وہ کتنے مہان کپتان تھے اور اب کہاں ہیں کہاں ہیں اگر پتہ چاہے بابر آزم تو مجھے اطلاع دینا اسلام علیکم